اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اسٹو موجودہ حفتہ سولتہ بائیس نومبر دوہزار پندرہ کا اعلال بتانے کے لیے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی عبردہ کریں گے ہم برج سرطان سے کینسر موجودہ حفتہ کا عمومی جائے گا آپ کے دائجے کے تیسرے گروہ میں مشتری زہرہ اور مریخ ایک ساتھ کیام بزیر ہوں گے جس کے بجے سے آپ کا کوئی مجوزہ سفر رہت پکش ہونے کی ساتھ ساتھ آپ کی حسلہ مندی بھی بڑھے گی جس کے بجے سے آپ بہت سارے معاملات پر اپنی گریفت مضبوط کر سکیں گے آپ کا کمانڈ انڈ کنٹرول بہتر ہو سکے گا سترہ اور اٹھارہ نومبر کو شمس اتھار قرآن کی بجے سے آپ کے عزیز و قارب اور بہن بھائی مالی معاملات میں آپ سے تاہن کریں گے لیکن اخراجات پر کنٹرول کرنے سے بھی آپ اپنی مشکلات یا مالی مسائل کا خاتمہ ممکن بنا سکیں گے موجودہ حفظ کا تفصیل ہی جائے گا سولہ نومبر کو آپ کی اولاد جو ہے وہ یہ کا باعث ہو سکتی ہے رہات کا باعث بننے گی سترہ کو آپ کے ساتھ بہتر ہو سکے گی اٹھارہ نومبر کو مالی پوزیشن مستحق ملائے گی لیکن بیس اتغراب سے گریز کرنا ضروری ہوگا ورنہاں لڑائی اگریز انڈیش شاہ پر قرار پر رہے گا انیس نومبر کو آپ کا گریلو ماحول جو ہے وہ آپ کے معاملات پر اثر انداز ہو سکتا ہے لہذا محتاط رہیے گا اور اپنے جذبات اور غصے پر قابل رکھیے گا بیس نومبر کو تحمل مزاجی سے کام لینا آپ کے فائدے ملائے گا ورنہاں آپ کا کریر مسائل کا اشکار ہو سکتا ہے ایکیس نومبر کو دماغ کے صحیح استعمال سے یعنی افنی اقل و دانش کے استعمال کر کے آپ اپنے حالات میں پائی جانے والی خامیات یا جو بھی معاملات ہیں وہ تھوڑا نیگٹیف ایلمنٹ سے ان کو بہت آنی دور کر سکیں گے بائیس نومبر کو بہتر فیصلے کرنے کے وجہ سے حالات درست سمت میں گامزن ہو سکیں گے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعادہ اثرات کا حامل دن ہے وہ بائیس نومبر جبکہ منفی اثرات کا حامل دن ہے احتیاط طالب دن جو ہے وہ بیس نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے برچ اسد لیو موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آفیم سارے شمس جیکمتہ بائیس نومبر زہجہ کے چوتے گر میں رہتے ہوئے آپ کے گھریل و سکون زمین و جائدات اور سباری کے معاملات کو آپ کی خاص وجہ کا حامل بنا سکے گا جبکہ خانہ مال میں مشتری زہرہ اور مریخ کے ساتھ ایک ساتھ یعنی یہ قیام بذیر ہوں گے جس کے وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن میں بہتری آ سکے گی جبکہ آمدنی کے نئے سائل بھی محیعہ ہو سکے گی سترہ اور اٹھارہ نومبر پر شمس ستارہ قرآن کے وجہ سے آپ کی ذہن کو بڑھنے کے وجہ سے حالات کے مطابق خود کو اڈجسٹ کرنا اٹھالنے کی جو آپ کی قابریت ہے وہ یقیناً بڑھ سکے گی اور اگر یہ نہیں تھی تو جنم لے سکے گی یعنی یہ قوالٹی آپ میں پیدا ہو سکے گی لیکن یاد رکھیے گا کہ سفر بسیلہ زفر بھی ثابت ہو سکے گا اور اس کے لئے تربیہ آپ کو دھیان دینا ہوگا موجود آفتے کا تفصیل ہی جائے گا سولہ نومبر کو اشراقی امور جو آپ کے فائدے میں رہیں گے سترہ کو گریلو تزین و آرائش کی طرف آپ کی توجہ مبزول ہو سکتی ہے اٹھارہ نومبر کو شاپنگ کر یا خرید و پروگرام بن سکتا ہے انیس نومبر کو وراثر سے مطلقہ معاملہ تحسن طریقے سے حال ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے نمائی امکانات ہو گے بیس نومبر کو حاصل دن کے بدرازوں سے آپ کو بچنا ہوگا اکیس نومبر کو گریلو محول خوشگوان رہے گا جس کے بعد اس شریک کے حیاتے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہتر ہو سکیں گے بائیس نومبر کو آپ کی تخلیقی سلائٹوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی مالی پوزیشن بھی مستحقم ہو سکے گئے موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کے اوچھو حامل تنے وہ سولہ سترہ اور اٹھارہ نومبر جبکہ منفی اثرات کا حامل موجود آفتے میں آپ کے لیے آپ کو حاکم سارہ آتارت تین تا بیس نومبر زہجہ کے تیسرے گرمے رہتی ہوئے آپ کے کسی تیشدہ سفر کو کسیلہ زفر بنانے یعنی فائدہ مند بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کے عزیز و قارب اور بہنگ بہنیاں کو بھی آپ کا مددگار بنا سکے گا جبکہ اکیس تا تیس نومبر آتارہ ساتھا کے چوتھے گرمے موجود ہوگا جس کے وجہ سے آپ کو گھریلو سکون مل سکے گا حسب بنشاہ آپ اپنی کوئی کنویس یعنی ذاتی گاڑی مرسائیکل سائیکل جو بھی آپ کی حیثیت اس کے مطابق آپ ذاتی جو اکنویس کا ارینج کر سکیں گے آپ نے سواری لے سکیں گے جبکہ آپ کے تعلیم میں مشتری زورا امریک کا ایک ساتھ قیام جو ہے آپ کی سوچ کو مصبت بنا کر تعمیری کام سر انجام دینے میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکیں گے اور آپ کے روحانیت کا شوق بھی مزید بڑھ سکے گا سترہ اور اٹھارہ نومبر کو شمد ساتھ آزکران کے بجے سے آپ کی طبیعت جو ہے اس میں یعنی تیزی آئے گی جستی آئے گی ایکٹیو ہوں گے آپ اور ذاتی مقاصد کے حسنگل کے لیے آپ جو اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے معاملات کے طرف آگے بھی بڑھ سکیں گے موجودہ وقتے کا تفصیل ہی جائے گا سولہ نومبر کو گریلو اور مالی معاملات پر آپ کے توجہ مرکوز رہے گی سترہ کو آپ اپنے غصے پر کابو رکھئے گا اور بیسو تقرات سے گریز کی جئی گا برنہ نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ حقیقت بن سکے گا اٹھارہ نومبر کو ذاتی سواری فرید سکیں گے پرسم کنویس کے مواقع آپ کو مویسر آسکیں گے انیس نومبر کو بہن بھائیوں اور دو سہباب جو آپ کو تعاون ہے وہ مل سکے گا جس کے بیچے سے آپ کو خاصا ریلیکس فیل کریں گے بیس نومبر کو آپ کے سوچ مستحقم نہیں گی جبکہ کاروبری سلائٹوں میں نکار پیدا ہو سکے گا ایک کس نومبر کو آپ کے سوچ پوزیٹیو رہنے سے بہتر اور مستحقم فیصل کرنے میں آپ کو خاصا عبور حاصل ہوگا کنٹرول ہوگا اور آپ جو چاہیں گے آپ کی مرسی کر سکیں گے بائیس نومبر کو تعلیم بھی شوپائے مقامی آپ کے قدم چومیں گے موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا حامدن یا منفی اثرات کا حامدن کوئی نہیں ہے معمول کا آفتہ ہے معمول کا مطابق ہزانے کی کوشش کی گیا اس کے زیادے موجود آفتے کے دوسرا حصہ بھی اختتام سیروہ